ماحول میں کہ جب چراغوں کو بجھانے کے لیے آنڈھیوں کا قافلہ اپنے گھر سے نکل چکا ہے ایسے عالم میں خولفہ عربہ کے نام سے یہ محفلے پاک مناقض کرنا جب میں نے اشتہار میں یہ نام دیکھا تو میرے ذہن کے حاشیے پر حضرت شیخ سعیدی علیہ الرحمہ کا چار مصرہ گردش کرنے لگا کہ نخستی ابو بکر پیر مرید عمر پنجا بر پیچ دیوے مرید خرد مند عثمہ شب زندہ دار چہارم علی شاہ دلدل سبار خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر تولئی ما کنم خاتمہ اگر دعوتم رتکنی ورقبول منو دستدامانے آلے رسول ممبر شریف پر جماعت اہل سنت کی مقدس متبرک معظم بابقار مستنش شخصیتیں جلبا گر ہیں اہل سنت والجماعت کی ایک باکمال اور محترم آباز کچھ لہجے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس صدی اور اس دور میں بھی آقا علیہ السلام کی مدھسرائی میں اثر حاضر کے جدید طرزوں کا سہارہ نہیں لیا بلکہ خاجائے کونین سربر دارین خسرو خوبا سیہے لامکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ستائش بڑی سنجیدگی اور بڑے سلیقے سے ساتھ کی اور اس خیال کے ساتھ کی کہ خیالو خواب کی صورت بکھر گئے ہوتے در حضور نہ ملتا تو مر گئے ہوتے حاضرین آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجمع بہت شاندار ہے اور الحمدللہ ان قریب شہزاد غوثِ عاظم شیخِ طریقت مخدومِ گرامی بقار اولاد غوثِ عاظم خلیفہِ حضور امینِ ملت اور خلیفہِ حضور شاکرِ ملت حضرتِ اللہ مالحاج سید شاہ امین القادری صاحب جبلہ مدعظل اللہ علی والنورانی کی ذات جلوہ گر ہوگی ناتِ پاک کے دو شیر کے ساتھ ناتیہ شائری کے حدود میں مدخولیت کی سادتوں کا شرف فاصل کرنا چاہتا ہوں پیش کی ایک مرتبہ دل لگائیے دیکھئے جلسوں میں اب تک تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں سننے کے لیے آیا ہوں جب سے بیٹھا ہوں دیکھا ہوں کہ آپ کی آوازیں آپ کی دھڑکنیں صرف آپ کی دھڑکنیں آپ کی دھڑکنوں سے ہی ملتمیس ہے دیکھئے جلسے میں دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار لوگوں آئیں یا نہ آئیں اس سے کامیابی ترقی تنزلی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پورے ہندوستان میں چار مصرہ کہتا ہوں اس فکر کے ساتھ کہ یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں جنگ کے فیصلے تلوار سے کب ہوتے ہیں صرف دادات پہ موقوف نہیں فتح موگی کربلا والے ہوتو بہتر بھی غضب ہوتے ہیں مجھے حساس ہونا چاہیے کہ حسینیوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں اسے دے دو اسے دے دو اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے میاں ہم تو حسینی ہیں بہتر کی ضرورت ہے تو ذرا دل لگائیے عقیدت احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے ایک مرتبہ کہ دیں یا رسول اللہ اور ذرا دیکھیں سنی ہیں الحمدللہ ہم سنی ہیں دنکے کی چوچ پر حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں آسمان کا شامیہ نہ لگاتا میرے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں زمین کا دسترخان نہ بچھاتا ہم سنیوں کا ایمان ہے یہ جان بھی اللہ نے حضور کے سطفے میں دی ہے یہ زبان بھی اللہ نے حضور کے سطفے میں دی ہے آپ کے عروس پڑوس میں ہزاروں ایسے لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے جن کے پاس زبان نہیں ہے سننے کے لیے کان نہیں ہے وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش خدا مجھے بھی زبان لیتا زندگی میں کم سے کم میں بھی اپنی زبان سے یا رسول اللہ کہتا بےالیس سو مذہب ہے دنیا میں کتنے بےالیس سو مگر کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہم بےالیس سو مذہب میں اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے جھکا کے سر کو عطیدت سے کام لیتے ہیں چار مصرہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ سن کے بتائیں جھکا کے سر کو عطیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام چون کے غلام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں سلام جاتا ہے دنیا کے کونے کونے سے نبی مدینے سے سب کا سلام لیتے ہیں تو ایمان ہے نا کہ اللہ نے یہ ہاتھ حضورﷺ کے سطح میں دیا ہے تو ایک مطوہ محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور ذرا بلند آواز سے آپ کی آوازیں آئے لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گمبر خضرہ کی چھو میں بیٹھ کر حضورﷺ کا جلسہ سن رہے ہیں اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو لوچ سوچتے ہیں کیا ضرورت ہے کفیل امبر صاحب یہ علماء کرام ہیں اگر خطا ہو تو آپ کی عطا ہو جائے اور اگر سند ہو تو مستند ہو جائے ان دعائیں چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہاتھ اٹھانے کا کیا فائدہ ہے لیٹ کے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں بیٹھ کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں مگر قرآن کہتا ہے قیامت کے دن زرہ زرہ گواہی دے گا کس نے کیسا عمل کیا کہاں پر عمل کیا تفصیر روح البیان میں اللہ اسمائیل حقی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص درخت کے پاس سے گزر رہا ہوگا اس نے ذکر کیا ہوگا قیامت کے دن وہ درخت بھی گواہی دے گا مولا اس نے ذکر کیا ہوگا یاد رکھو کہ یہ چار یاروں کی محفل ہے حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہوں گے حضرت عمر دیکھ رہے ہوں گے حضرت علی دیکھ رہے ہوں گے حضرت عثمان غنی دیکھ رہے ہوں گے حیامت کے دن جب زمین تامرے کی ہوگی آسمہ پولات کا ہوگا نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ پولات کا ہوگا ایسے عالم میں کہ زمین گواہی دے گی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی چھدونہ کی زمین پر بیٹھ کر ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی ایک نعرہ میں لگاتا ہوں اور اس سے پہلے چار مصرہ کے کوئی لیڈر کوئی لیڈر کوئی لیڈر نہ منشتر نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبے لا ہی دیں گے کوئی لیڈر نہ منشتر نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبے لا ہی دیں گے نامیں سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھئے آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے ہے کہ نہیں اور محبت کے ساتھ میں چار مصرہ ایک اور سن لیں بڑا مشہور اسلام علیکم رحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ نایر تکیر نایر تکیر نایر سالات نایر سالات جنرین یاد النبی جنرین یاد النبی نایر تکیر نایر سالات اور ایک بات بول دوں کہ جہاں جہاں جس زمین میں نے جب آیا تو مجھے بتایا شرداد بھائی نے کہ یہ چھتا ہونا ہے کہ جہاں درویش کامل صوفی پرحق قلندر پرحق مجذوبانہ اور مخلصانہ زندگی کے مالک امینِ حمانتِ مقدومِ سمنانی اولادِ غوثِ جیلانی اور جنہیں دیکھ لے کوئی اگر خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں آج یہ تو میں آج یہاں آیا ہوں میرے پیرو مرشد سرکار شہزادِ حضور قدب المشاہیخ حضور سید نظام الدین اشرف اشرفی الجیلانی زیادہ اللہ و فیضان ہوں اس وقت زیرِ علاج ہیں لکھنو اسپیٹل میں کلِ مارائی ہے میں لکھنو میں اسپیٹل میں تھا میں نے ماذب بھی کی شہزاد بھائی سے مگر اس سوچ کے ساتھ میں آگیا ہوں کہ گلمیاں دربے سے کامل ہیں ہے کہ نہیں اور اس سوچ کے ساتھ کہ جہاں سرکار گل اشرف اشرفی الجیلانی کے مرید ہوں تو وہاں کا یہ تیور رہتا ہے کہ حسینی یاد سے ایک محترم غم جاگ جاتا ہے دلوں کے زخم کم ہوتے ہیں مرہم جاگ جاتا ہے ادھر چھیڑا کسی نے ذکر کربل کے بہتر کا ادھر سنی کے سینے میں محرم جاگ جاتا ہے اتنی محبت تھی کہ مولا حسین نے بولایا بھی انہیں تو اپنے مہینے میں بولایا ہے کیا لگاؤ تھا سیدی گل اشرف صاحب کو چار مصرہ بس پڑتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی کاروائی ہوگی جملہ علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں ایک مطبع محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ سنے کہ صرف ڈالی نہیں چر لے گا بہت مارے گا دعائیں چاہتا ہوں آپ کی کہ صرف ڈالی نہیں چر لے گا بہت مارے گا اپنے پنجے میں جکر لے گا بہت مارے گا مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا ورنہ جنات پکر لے گا بہت مارے گا مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا صرف ڈالی نہیں چر لے گا بہت مارے گا اپنے پنجے میں جکر لے گا بہت مارے گا مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا آئیے محبت تر احترام کے ساتھ دل لگائیے اور اللہ کی کبریائی بلند کریں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے اپنے تاج کے ساتھ یہ ایمان ہے کہ اگر قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا تمہاری آنگ گواہی دیں گی تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے تو محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کی کبریائی بلند نعرے تکبیر نعرے رسال فیضان